جی ہلو دوستو میں ہوں کامر چیمہ امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو جیسے ہی بھارت کے وزیراعظم نرندرہ موڈی امریکہ سے نکلے ہیں اور وہ عجبت جا رہے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایلو سی کے اوپر ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہ واقعہ جو ہوتا ہے ایس پر دی پاکستان انٹر سروسز پبلک ریڈیشنز کے دو جو سیویلین ہیں ان کی جانے چلی گئی اور ایک کریٹیکل انجرڈ ہے اور حکومت کہہ رہی ہے کہ انڈین آرمی نے انڈیسکریمنیٹ جو فائر کھول دیا شیفرٹس کے اوپر اور اور یہ چیزیں ہیں اب یہ جو اگر آپ کو یاد ہو کہ فروری دو ہزار ایکیس میں دونوں ملکوں نے جو دو ہزار تین کا جو سیس فائر ایگریمنٹ تھا اس کو انہوں نے جسے کہتا نا ہے ریکمٹ کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کوئر ایشوز ہیں ہم ان کو انڈرمائن کریں گے اب اس میں ظاہری بات آیا وہ کیا کہتے ہیں سمجھنے والوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں اگر تو یہ تاثر لیا جائے یا یہ بات کی جائے کہ جو فائرنگ ہے وہ شیفرٹس پہ ہوئی ہے تو کیا یہ مس کلکولیشن ہے انڈین سائٹ سے کیا انڈین سائٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو آہ جو شیفرٹس ہے کیا وہ اس کو فوجی سمجھتے تھے یا انٹیلیجنس والے سمجھتے تھے کیونکہ جب آہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو مس کلکولیشن ہے نا کیا شیفرٹس پہ حملہ کرنا جائز ہے یا کیا انڈینز یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یہ انٹیلیجنس کے لوگ ہوں گے یا فوج کے لوگ ہوں گے یا ذاری بات ہے ایک مس کلکولیشن ہے یا کلکولیشن ہے whatever انڈیا thought لیکن جو question ہے نا وہ question یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے question یہ ہے کہ جتنا پرائم نیسٹر موڈی confident ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو امریکہ من کا visit ہوا ہے اس کے بعد اس طرح کی چیزیں expect کرنا and then elections بھی آ رہے ہیں کچھ عرصے بعد تو اس طرح کی چیزیں expect کرنا یہ بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نارمل چیز مجھے تو نارمل لگتی ہے میں i find it very normal چیز مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی آ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایک normal سی چیز ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ محسوس کیا انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی ایک طرف پاکستان کا جو وزیر خارج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جو موڈی نے کہا چھوڑیں اس کو جو بائیڈن نے کہا چھوڑیں اس کو ہمیں international politics کی طرف نہیں جانا چاہیے جیسے ہی انہوں نے کہا ہمیں international politics کی طرف نہیں جانا چاہیے اور جو موڈی بائیڈن واشنگٹن میں کر رہے ہیں اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے تو لو سی کیو پر الات گرم ہو گئے کیونکہ ان کو پتا چل گیا یہ تو لڑنے کے قابل نہیں ہے یہ تو بولنے کے بھی قابل نہیں دے سو یہ یہ in other words this is a calculation from india india نے بڑے ارام سے calculation کی ہے ان کو پتا ہے کہ ہم 31 mq جو ریپر ڈرونز خرید رہے ہیں تین عرب ڈالر کے جنرل الیکٹرک کے ساتھ وہ فور وان فور فائٹر چیٹ انجن بنائیں گے انڈیا میں انڈیا جو شپ یارڈ ہیں ان کے اوپر یو ایس نیوی آئے گی سروس رپیر ہر چیز ان کو دے گی انڈیا کے اندر آکے تو انہوں نے کہا یار یہ کون ہے پھر یہ تو یہ تو وزیر خارجہ کہہ رہا ہے بولنے ہی نہیں پاکستان کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے بولنے ہی نہیں چھوڑو یار یہ کیا کرنا ہے اب ان کو پاکستان پاکستان کو اس حوالے سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے ادھر سے آئی ہے میں افزاری بات ہے فساہ کے بیٹھی ہوئی ہے موڈی صاحب وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور انڈیا جو ہیں یہ artificial intelligence ہے جیسے اے آئی کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں امریکہ اور انڈیا ہی اے آئی ہیں یہ ہی artificial intelligence ہے سو یہ science and technology کے اوپر جو ہے وہ relationship جو ہے وہ وہ بیس ہے اب ذرا اس میں تھوڑی سی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں میں سمجھتا ہوں دیکھنی چاہیے پاکستان کو کہ پاکستان نے کیا ایک subservient ملک بن کے رہنے ہیں second grade citizen اپنے عوام کو تو second grade citizen پاکستان نے رکھا کیونکہ ہماری جو عوام ہیں ان بچاروں کی تو زندگیوں میں حکومت کی طرف سے کوئی امید نہیں ہے ان کی طرف سے تو حکومت کی طرف سے challenges ہی challenges ہیں تو کیا اب عوام جو ہے وہ اس خطے میں بھی اسی طرح بغیر confidence کرے گی ایک تو ہماری حکومت نے اپنی عوام کا confidence تب چھین لیا جب عوام کشتیوں میں جو ہے وہ اٹلی اور گریس پہنچ رہی ہے تو لوگ سمندروں میں مر رہے ہیں ایک confidence یہ چھین لیا کہ حالات اتنے خراب تھے کہ لوگوں کو migrate کرنا پڑ گیا لوگ دوسرے ملکوں میں چلے گئے پھر ہماری حکومت عوام کا confidence ایسے چھین لیا جب غلط policies کی وجہ سے پاکستان کے اندر لاکھوں کروڑوں refugees آ گئے پھر ہمارا confidence حکومت نے چھین لیا کہ ہمارے ملک کے اندر پہلے مدرسے بنائے مدرسوں سے پھر وہ طلبہ جنریٹ کیے پھر ان طلبہ کو پھر وہ طالبان بن گئے پھر وہ داشتگرد بن گئے پھر ہم ان سے لڑتے رہے ابھی ہم ان کو ختم بھی نہیں کر پائے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے عوام تو اسی طرح مر مر آ رہی ہے تو یہ بند کمروں میں بیٹھ کے باتیں کرنے والے لوگ یہ وہ کریکٹر جو سمجھتے ہیں کہ اس عوام کو confidence ہی لے کیونکہ اس عوام نے کہا چاہنا ہے نہ تو ان کو ویزے ملتے ہیں نہ یہ international travel کر سکتے ہیں نہ یہ international کا کچھ کوپ ہے اور نہ ان کی کوئی تعلیم اتنی ہے تو انہوں نے ادھر ہی حکومی رہنا ہے تو باہر سے پیسے لالا کے تو ان کے نام پہ کھاتے رہو کیا یہ ہے مستقبل بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں میں عموماً ایسی باتیں نہیں کرتا پسند کرتا مجھے اچھی نہیں لگتی اس طرح کی pessimسٹ باتیں لیکن کیا اب پاکستان نے ایک یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایک سیکنڈ گریڈ ریجنل پارٹنر بننا ہے کیا ہم انڈیا کی وہ جو ریجنل ہیجمنی ہیں وہ اس کو ایکسپٹ اس کے اوپر کوسٹن ہونے چاہیے اس کے اوپر تو بحث ہونی چاہیے پاکستان میں لیکن ایک دو مسئلے ہیں اگر آپ سخت کوسٹن کریں تو کوئی جواب نہیں دیتا سخت سوال کریں تو اس فورم پہ کوئی نہیں آتا ٹھیک ہے تو لوگ خود ہی سوال کرتے رہتے ہیں خود ہی جواب دیتے رہتے ہیں سو یہ ہوتا ہے کہ جب اور جب اس وقت اس طرح کا ہو جب وقت ہی اس طرح کا ہو کہ جب الیکشن کا وقت ہو ٹھیک ہے جناب تو پھر حکومتوں کی تو جہانے چیخیں نکل جاتی ہیں حکومتوں کا دل تھوڑے ہی کرتا ہے تب کہ ہم جو ہے وہ یہ کچھ کر سکیں آپ دیکھیں نا کہ جب کے اندر تو پاکستان کا وزیراعظم بتا نہیں کب گیا گا شرمال شیخ میں شاید ہمارے وزیراعظم گئے ہوں گے وہ بھی ایک ملٹی لیٹرل فورم تھا تھا اس وقت ٹھیک ہے جناب ہم مجھے نہیں یاد لیکن موڈی صاحب تو جا رہے ہیں موڈی صاحب تو جنرل سی سی سے ایسے جبیاں ڈال رہے ہیں جیسے پرانے دوست ہیں یہاں رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بھائی ان کو ریپبلک ڈے پہ بلایا تھا انہوں نے ان کو بلایا تھا انہوں نے سارا ان کو ان کو جو احساس دلایا تھا کیونکہ موڈی صاحب کو یہ چیز کا پتہ تھا موڈی صاحب کو پتہ تھا یہ وہ یہ وہ سی سی ہے جس کو سعودیز بھی پسند کرتے ہیں جس کو امریکنز بھی پسند کرتے ہیں جس کو سارے پسند کرتے ہیں پائنٹ اسی جڑے نا ایک کل کھیچ کے رکھو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک عجیب سی جیسے کہتے ہیں نا اس میں پس گیا ہے جو جیسے کہتے ہیں نا کونفیڈنس کے ایشو میں ہم مارے جا رہے ہیں کونفیڈنس اتبار کونفیڈنس ہی نہیں رہا لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے عوام جو ہے وہ گھرہی ہوئی ہے کہ یار ہی ہمارے ساتھ کیا کریں گے یہ ان سے تو آئی ایم ایف پیکیج نہیں بنتا یہ تو انٹرنیشنل ہی ہمیں جیسے وہ کہتے ہیں نا جب پیکیج نہیں بنتا ان سے تو ہمارے لیے ان کے پاس تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہیں تو کویسن یہ آ جاتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری ڈیریکشن کیا ہے اگر اتنا سٹرونگ پاورفل پری پی ایم موڈی جو ہے جو امریکہ سے ہو کیا ہے اور وہ آ کے آپ کو یہ کہے گا کہ پائن سدھے ہو جو ہون الیکشن میں آ رہا ہے جناب آپ کو بتائیں گے کہ ایڈیا کیا ہے تو پھر آپ بتائیں نا سٹیٹ آف دا یونین میں تو کل بھی کہہ رہا تھا میں تو کہہ رہا تھا ہمیں بتائیں تو صحیح کیا چال رہا ہے کیا کھچڑی پاکری ہے کیا کیلکولیشن صرف اتنی کہہ رہے ہیں کہ ہم سائیڈ نہیں لیں گے ہم چین کی طرف بھی نہیں جائیں گے ہم امریکہ کی طرف بھی نہیں جائیں گے خود ہی فسے ہوئے ہیں ٹھیک ہے زیاری بات ہے بیکڈور ڈسکشن سے ہمیں پتا چل رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے بہت سارے جب کبھی سرکاری لوگوں سے ملے یا غیر سرکاری اہم لوگوں سے ملے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہی ہمیں جو بڑی طاقتی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن بڑی طاقتوں کو اس وقت ہمیں چھوڑنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے یہ جو کانفیڈنٹ موڈی ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور الیکشن ہیئر ہے کیا ہم کیا موڈی ہی فیصلے کریں گے اور پاکستان ڈیپینڈنٹ رہے گا کیا پرائم نیسٹر موڈی دیکھیں جب امران خان کہتے تھے بس یہ موڈی کو الیکشن جیت لینے دیں تو پھر میں ان کے ساتھ ٹاکس کروں گا اور میں کشمیر کا مسئلہ لکھا دوں گا انہوں نے کہا بچے تو آ آیا ہے پھر وہ اور انہوں نے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ سجیکل سٹرائک ہو گئی اس وقت پھر جب وہ سجیکل سٹرائک ہو گئی پھر حکومت کے پاس کوئی اپرچورنٹی نہیں رہی پھر امران خان موڈ چھپا کے اور موڈ لکا کے اور ڈنگا سا موڈ بنا کے بیٹے رہے تھاڑے ترہ سال میں موڈی سے بات نہیں کرنی میں موڈی سے باجبہ لے کے آنا چاہتا تھا موڈی صاحب کو پاکستان باجبہ بڑا سمارٹ آدمی تھا میں تو سمجھوں کہ ہماری جو فوج ہے وہ آج کل ان کو زیادہ سمجھ آگئی ہے کہ کرنا گیا ہے پاکستان کی فینینشل پولیٹیکل سیچویشن اور پاکستان کی وہ جو معاملات اور جگہ لیکن ان کو سیاستدانوں سے زیادہ سمجھ آگئی ہے سیاستدان تو اپنے پولیٹیکل کپیٹل کے یہ باگتے رہتے ہیں وہ تو گھومتے رہتے ہیں کہ یار میں کوئی ایسا کام نہ کروں میری عوام میں میری بینڈ نہ بات جائے گی تو ملٹری کو تو پتا ہوتا ہے وہ تو سٹریٹیجک وہ جو کیلکولیشنز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کرنا چاہیے باجبہ کہتا تھا عمران کھان کو آؤ موڈی نگال کری کہ میں کیوں کر رہا میں کیوں کر رہا میں نے وہ جو ہے وہ میں نے نئی ٹریڈ کرنی اس کے ساتھ آگے سے ہاکس بیٹھے ہوئے تھے یہ یقین کر کے میں نے اتنے گندے لوگ ہیں ادھر سے انڈیا کے موڈی کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے وہ اس کے پاس وہ اکیلہ ہی پارلیمنٹ کو ہاوی کر کے بیٹھا ہوا ابھی دیکھیں نا ابھی وہ اکیلہ ہی ہاوی ہے پارلیمنٹ کے اوپر ٹھیک ہے جی وہ اکیلہ ہی ہاوی ہے پارلیمنٹ کے اوپر اتنی زیادہ پاور اتنا کچھ ہے ان کے پاس ٹھیک ہے جی یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک براڈر کمپریہنسیو ڈسکسن چاہیے فورن پالیسی اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈسکسن ہے ڈیٹ کن ہلپ اس انڈرسٹین ڈیٹ ویڈ آر گوئنگ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کہاں پہنچیں گے ٹھیک ہے نا جی اور ہم ہم جو ہے وہ ہم کہاں پہنچیں گے اور ہم ہم کیا کریں گے اور ہماری کیا مستقبل ہے ہماری کیا قسمت ہے انہوں نے کیا فیصلے کی ہوئے ہیں کیا نرندرہ مودی فیصلہ کرے گا کہ ایل او سی کے اوپر آپ امن ہوگا اور آپ جنگ ہوگی تو سی گھڑی کھیل دی مولی ہو بھائی یہ لیڈرشپ کیا کر رہی ہے یہ لیڈرشپ بھی ہو رہی ہیں کھا پی رہے ہیں موجے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک کوئی فرانس جا رہا ہے وزیر اعظم فرانس جا رہا ہے ہنہربانی خرج ہوئے ہیں وہ کئی اور یورپ پہنچی ہوئی ہیں بلاول صاحب میڈلیس پہنچے ہیں مجھے تو یہ پتہ چلے کہ بلاول صاحب کو یہ کہا گیا اور پوچھا گیا ہے کہ سر وہ آپ آپ نے خرچے بتا دے کہ کتنے خرچے کی ہیں وہ ایک سمپل سی بات کہتے تھے میں نے کوئی خرچہ نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو پلے سے ٹکٹ لیتا ہوں تو جنرل نال انڈ روچ جاتا ہے وہ جو ساری کی ساری پیچھے سے آپ کے جو وہ جو لال لشکر جاتا ہے وہ لال لشکر بھی اپنے پلے سے جاتا ہے یہ کوئسٹن ہے بڑے انکمفورٹیبل یہ اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے ہمیں بتائیں ہمیں بتائیں آپ گھومتے ہیں دنیا میں بتائیں آپ کیا لے کے آئے ہیں پیسے نہیں ہم مانگتے ہیں ہمیں بتائیں ہماری فورن پالیسی کیا یار the people of پاکستان پچیس کروڑ لوگ they deserve وہ بھارت کے ڈاکٹر جے شنکر ہے وہ یوٹیوبر کو انٹرویو دے رہا ہوتا ہے وہ آج کال میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ الیکشنیر ہے تو وہ اپنی ایکسیس رو نے ریچ بڑھائی ہوئی ہے تو وہ کسی یوٹیوب والے کو یا کسی سوشل میڈیا والے کو کسی کالج میں جا کے کسی یونیورسٹی میں جا کے بات کر رہا ہے اور ہمارا وزیر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ پائن چھڑوں پر انٹرنیشنلی کیا اور ہے جب ان کو پتہ چل گیا یہ تو انٹرنیشنلی بات ہی نہیں کہہ دے انہوں کے دو ان کو لگا دو دیگے اب انہوں نے دو جو ہیں وہ آپ کو فوراں لگائی ہیں پھر آپ کچھ کریں گے سٹرٹر جسٹا وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایڈورسری ہوتے ہیں وہ اپنے دشمن کو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دشمن تگڑا ہو وہ کمزور دشمنوں گالی نہیں کر دے تو یہ آپ جو کمزوریاں دکھا رہے ہیں وہ کمزوریاں ملٹیپل کمزوریاں کمزوریاں تو ان کی سیاسی ہوتی ہیں لیکن وہ داری بات ہے قوم کی کمزوریاں بن جاتی ہیں ان کی سیاسی کمزوریاں ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل سیاسی کمزوریاں لیکن جسے وہ کہتے ہیں وہ وہ خموش رہ جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اور ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا سو یہ وہ چیزیں ہیں تکلیف دے میں آپ کو با بتاؤں دوستو یہ وہ تکلیف دے چیزیں جسے پتا یہ چلتا ہے کہ ہماری جو سرکار ہے او لیڈی ہماری جو سرکار ہے اس کو کوئی ہوش نہیں ہے ہماری سرکار صرف اور صرف اپنی جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل کیپٹل بچانے کے لیے پولیٹیکل کیپٹل کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہمیں خموشی اختیار کرنی ہے اور اسی دن آپ کو ایل او سی کے اوپر خبر مل گئی ہے سو جو ہم دو دھائی سال امن کو جو پوچھتے رہے اور پیار کرتے رہے وہ تو خراب ہو گیا پھر اب اس کے اوپر ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ ہماری حکومت کا کیا پلان ہے ہماری وہ حکومت جو زیادہ تر سوئی ہوتی ہے جو ڈھر رہی ہے جس کو آئی ایم ایف کا بھی کچھ پتا نہیں ہے اور جو ظاہری بات ہے اپنے اوپوننٹس کو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے جو ان کے اوپوننٹس ہیں ان کو جلوں میں بند کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے جو ڈیشری میں جائیں تو جو ڈیشری کے اپنے رولے نہیں ختم ہو رہے تین مہینے پہلے ہی چیف جسٹس کو نومینیٹ کر دیا گیا ہے موجودہ چیف جسٹس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے تو یہ تو ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم کون سی چیزیں ہیں جو کرنے کی زورت ہے اب جو state of politics ہے وہ بھی خراب ہے جو state of union ہے وہ بھی اس کی بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی but i hope کہ کوئی ہمیں بتائے اور ہمیں اس کو سمجھائے کہ وہ کیا رہا ہے ڈیریکشن کیا ہے اور کیا یہ جو LOC پہ ہوا ہے یہ انڈیا نے ہمارا confidence مزید شیخ کرنے کے لیے کیا ہے یا کہ there is something serious in it یا یہ کوئی miscalculation ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے what does انڈیا سے کیا ہاٹ لائن پہ کوئی رابطہ ہوا ہے these are very serious questions جن کے اوپر ڈسکرشن ہونی چاہیے thank you very much